باب بیس کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو صویرے نکلتا کہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز سٹھرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا کہ تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جو واجب ہے تم کو دوں گا پس وہ چلے گئے پھر اس نے دو پہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر واجسائی کیا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا کہ اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان سے کہا کہ تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پشلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا اور جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک دینار ملا جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پشلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تُو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سکت دھوپ سہی اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اسے پشلے کو بھی اتنا ہی دوں کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں یا تُو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر اور یورسلم جاتے ہوئے عیسو بارہ شاگردو کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم یورسلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہینوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے تھٹھوں میں اڑائیں اور کونے ماریں اور صلیب پر چڑھائیں اور تیسرے دن زندہ کیا جائے گا اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سیزدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی اس نے اس سے کہا کہ تُو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھیں اس نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کی کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا نیرہ پیالہ تو پیو گے لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بیٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے اور جب دسوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے مگر یسو نے انہیں پاس بلائے کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکومت چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے اور جب وہ یہ رہو سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یسو جا رہا ہے چلا کر کہا اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر لوگوں نے انہیں ڈاٹا کہ چپ رہے ہیں لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر یسو نے کھلے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں یسو کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراں بینہ ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے